جب انسان نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا چار دیواری میں بھی انسان وہ کر لیتا ہے آشکے مشوقی ہیں تو ہم لوگ بہت لگا رہتے ہیں چار دیواری کے اندر ادنی رسٹرکشن کے اندر تو ہم کام نہیں کوئی کر سکتے سوچیں اس بات کو السلام علیکم ماں یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں مید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی ویڈیو جی بڑے مزیدار ہونے والے ہیں ایک تو ہم ڈسکشن کریں گے کہ یونیورسٹی میں تین سے چار چیزوں کے ساتھ اب کیسے زبردست لگ کے یونیورسٹی جا سکتے ہیں یونیورسٹی کے کچھ پوائنٹ ڈسکس کریں گے دوسرے ہم ڈسکس کریں گے ہاؤس وائفز کیا روٹین فالو کریں جس کی ویسے وہ بہت اچھی لگے گھر میں گھومتا ہی پھرتی دیکھو اگر ہم کہیں کہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہر کوئی پیارا ہے ہر کوئی اچھا ہے اس طرح نہیں ہوتا اب میں بھی سوئی ہوئی بوٹھی اٹھا کے پورے گھر میں گھومنا شروع کر دوں کسی کو اچھی لگوں گی ہر کسی کو اچھی چیز ہی اچھی لگتی ہے اوہیسی بات ہے ایک اچھی چیز ہے وہ ہی اچھی لگ رہی ہے اس کے پر ہم مٹی لگا دیں گے وہ اچھی تو نہیں نہ لگے گی اس لیے ہر کسی کو پریزنٹیبل بننا پڑتا ہے ہوتی ہیں کچھ وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کون سی بیوٹی ہوتی ہے وہ والی کون سی بیوٹی ہوتی ہے نونسنس بیوٹی بیوٹی تو ہماری درمیان میں رہ گیا مجھے نام بھول گیا پتہ نہیں کون سی بیوٹی ہوتی ہے تیسرا ہم پوائنٹ بہت امپورٹنٹ جو ہر ڈسکس کریں گے وہ ہے جی اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی ہنر سکھاؤ تعلیم تو سکھا رہے ہو لیکن تعلیم کے ساتھ ہنر سکھانا بہت ضروری ہے میں پرسونا ایک دکان پر گئی شوز لینے کے لیے وہاں پہ ایک آنٹی مجھے ملی ان کے ایک بیٹی تھی تھی تقریباً میرے خالے پندنا سال کی تھی کہتی بیٹا آپ کی ویڈیو دیکھ کے نہیں گھر کے کام چھوڑ دی اس سے سے گرافک دیزائنگ میں امیشن لے لیا ہے اب یہ گھر کے کام نہیں کرتی روٹی کون بنائے گا سالن اس کو کس طرح بنانا آئے گا میں نے اس کی شادی کرنی ہے بیٹا آپ اسے سمجھو میں نے آنٹی کو بڑے پیار سکا میں نے کہا آنٹی اس کو گرافک دیزائنگ کا کورس کرنے دے کھانا بنانا روٹی بنانا میں سکھا دوں گے میری گرنٹی ہے یہ میرا یوٹیوب کا چینل میں نے فالو کیا ہوئے میں آپ کی سائی ریسپیز میں نے کہا پھر ٹینشن کیس گل دیا گیا توسی انہوں کورس کراؤ پڑھاؤ کھانا بنانا میں تو انہوں سکھا دیں اس لئے جو لڑکا ہو یا لڑکی ہو ہونر سکھانا بہت ضروری ہے دونوں کو کھانا بنانا سکھاؤ میں تو کہتی ہوں کہ لڑکوں کو بھی کھانا بنانا آنا چاہیے لڑکیوں کو بھی کھانا بنانا آنا چاہیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ لڑکیاں 24 گھنٹے کچن میں لگی ہو اور چودریوں کی طرح لڑکے بیٹھے ہو میرا بھائی اس طرح نہیں کرتا ہیلپ کراتا ہے ابیس بھی اس طرح جب ہم ایک کو نیچے رکھتے ہیں اور ایک کو اوپر رکھتے ہیں چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے بچوں گی ہم نے دونوں کو ایک کو رکھ کے چلیں پھر آپ لوگ دیکھیں گے دونوں کی ایفیشنسی ہندرڈ پرسنٹ ہوگی جب کمپٹیشن ہی نہیں ہوگا جب ایک کو دوسرے کے تانے ہی نہیں مل رہے ہوں گے بیشک لڑکا ہو یا لڑکی ہو جب ایک دوسرے کے تانے ملیں گے ساتھی ایفیشنسی اس کی ڈاؤن ہو جائے گی ہم لڑکوں کو بھی یہ کہتے رہتے ہیں پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو کمالو 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 لڑکی نہیں دے گا لڑکی نہیں کوئی دے گا اس نے اور لڑی پانچ پسائی پسائی ہوتی ہے اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھاتا وہ تنگ آ جاتا ہے ان چیزوں سے زچ آ جاتا ہوتا ہے اور پھر کچھ لوگ تانے دیتے ہیں کہ اپنے اببو کو دیکھو اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے اببا جی کی عمر بھی تو دیکھو 60 سال کی ہے وہ بچارہ بھی 13 سال کے وہ آہستہ 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 سیکھ جائے گا ایک طریقہ ہوتا ہے بوئیس کو بھی ڈیل کرنے کا بوئیس بھی بہت جلدی وہ ہو جاتے ہیں جز بات میں آ جاتے ہیں اس لیے دونوں کو ایکولی رکھ کے پیارے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے ہونر سکھایا جائے تعلیم کے ساتھ اور ڈنڈا تو رکھا جائے کیونکہ ڈنڈے بغیر بچے نہیں چلتے چلے جی فٹا فٹ ٹیٹوریل کے طرح چلتے ہیں بہت باتیں ہوگی ہیں چلے جی میک اپ شروع کریں نیورسٹی گرلز کے لیے اور ہاؤس ورکس کے لیے تقریباً ایک جیسے رولز ہی ہیں ان لوگوں نے فاللو کرنا ہے تاکہ وہ پریزنٹیبل لگے ایک بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے شروع دن سے ہی ہم جس طرح کا میک اپ کرتے ہیں لوگوں کو اس طرح ہمیں دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے سپوز ہم بہت بھر بھر کے سٹارٹنگ میں کاشل لگاتے ہیں پھر ہمارا دل نہیں کرتا پھر لگتا ہے کہ سوئے ہو گئے ہو بیمار ہو کیا ہو گیا تمہیں ٹھیک ہے طبیعت ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے سٹارٹنگ سے ہی بہت کم میک اپ رکھنا ہے بہت نیچرل میک اپ رکھنا ہے تاکہ بعد میں کسی فنکشن ہو گیا میں کب میک اپ کریں تو ہم اٹھ کے سامنے آئیں فاؤنڈیشن جی ہم نے بلکل نہیں لگانی ڈیلی روٹین میں بے شک آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں یا ہاؤس وائی فاؤنڈیشن سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر وہ فاؤنڈیشن ہی لگا سکتے سکن کا سانس بند ہو جاتا اور اس طرح کر کے لگا لیتی ٹھیک ہے اب ہم اچھے طریقے سے لگا لیتے ہیں ویڈیو چل رہی ہے بی بی کریم لیے یہ بہت بہت اچھی بی بی کریم ہے یہ ہے جی FW Organics کی بی بی کریم جس جس کو اچھی بی بی کریم چاہیے چپ کر کے بی بی کریم لے لے ایک تو بہت لائٹ ویٹ ہے اب آپ لوگ اس کی coverage دیکھئے گا نہ ہی پتا چلتا ہے فاؤنڈیشن لگی ہے اور نہ ہی پتا چلتے کہ کوئی ایکسٹر چیز لگی ہوئی ہے لیکن skin آپ کی اتنی نیٹ ہو جاتی ہے آپ پر ڈریکٹ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پمبل کا نشان ہے اب میں اس پہ آپ کو تھوڑی سے لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں نیچرل coverage کیککی نہیں کر رہی پمپل ڈسٹرب نہیں کر رہی ہے یہ بہت اچھی بی بی کریم ہے ان کی پیکنگ بھی بہت اچھی ہے مجھے تقریباً ہفتہ ہوگے اس پر استعمال کرتے ہیں بڑا مزا رہے ہیں مجھے استعمال کرتے ہیں اور بلکل ہاتھ پہ بھی نہیں جنتی ہاتھ پہ بھی یوں لے کے آپ لگا لو نا جن کی ایکسٹر درائی سکن ہے وہ پہلے موشترائزر لگا لے مو پہ وہ تو لگاتی ہی لگاتے ہیں مو دھونے کے بعد یہ سنسکرین اس کے بعد یہ پلائے کرو ایک دم دے کے فریشنس آگئی پتہ بھی انچل رہا کچھ لگایا ہوگا بی بی کریم جو ہم نے لگا لی ہے coverage آپ لو کے سامنے آئی بروز نہیں بھولنی بلکل بھی صرف ہم برش کریں گے ٹھیک ہے جن کی یہاں سے کم ہے بس میں یہاں سے فل کروں گی میں پوری آئی برو بھی پہ بھی نہیں جاؤں گی تاکہ فیس کو ایک ڈیمنشن مل جائے وہ بھی ہلکی ہلکی سی ہے دیکھیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آنکھوں کی جی تھوڑ سی ڈیمنشن سیدھی کرنے کے لیے صرف مسکارہ بہت زیادہ نہیں بلکل ہلکا سا یہ دیکھیں صرف ٹچ کرنے اور کچھ بھی نہیں کرنے جو لوگ کہیں گے ہم اس طرح کریں نہیں سکتے آپ لوگ کی سب سے بیسٹ یہ بات ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی پاؤچ لے لیں کوئی بھی ڈبا لے لیں اس کے اندر یہ چار پانچ چیزیں رکھ دے اپنے واش روم میں جب آپ لوگ مود ہونے جائیں فٹا 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 فٹ کر لیں کوئی ٹائم نہیں لگتا trust me صرف ایک منٹ لگتا ہے میرا جیسی میں تو باتیں کر رہی ہوں آپ لوگ سا ٹر 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 خود کرنا ہو تو مود ہونے کے بعد ساتھی ٹاول لکھیں ایک منٹ لگتا ہے اگر آپ کو عادت پر در 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 بال باندو اور باہی نکل جو پرزنٹ ہے بل بندہ اچھا لگتا ہے اب بار یہ آتی ہے جی لالی یہ میں ٹنٹ یوز کروں گی وہ ٹنٹ یوز کریں جو لانگ لاسٹنگ ٹھیک ہے جی پہلے میں آپ کو ٹنٹ دکھاتی ہوں یہ ہے کیسا اس کے بعد بتاتی ہیں یہ ٹرینٹ کا ہے یہ چیک کریں کیا خوبصورت ٹنٹ ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کا موہ پتلا لگے تو آپ لوگ نے صرف یہاں تک اپلائے کرنے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کا موہ پتلا بھی لگے اور موٹو بھی لگے تو آپ لوگ نے یہاں بھی پلائے کر دیں یہ ٹنٹ دیکھیں آپ لوگ اب میں نے بلکل ہلکا سا ٹچ کی ہے مجھے ٹنٹ نہ اس ڈریش کے ساتھ اپلائے کرنا پسند ہے یہ دیکھو انگلیاں لال ہو جاتی ہیں میں نے صبح اپلائے کیا تھا پھر میں نے جو بھی آپ لوگ ٹنٹ اپلائے کریں بے شک مہنگے سے مہنگا کر لیں آپ کی انگلیاں لال ہوں گی جیسے انگلیاں لال نہیں ہوں گی وہ پانچ منٹ میں اتر جائے گا اس کا فائدہ کوئی نہیں یہ دیکھو اس کو کہتے ہیں نیچرل بیوٹی بنانا بیلڈن کرنا ہے آرام آرام سے کر لیں یہی برش میں آنک کے اوپر اب آپ فرق دیکھیں آنک کا ایک دم آنک بڑی لگنے لگیے یہی ادھر یہی ادھر کوئی برونزنگ نہیں کرنی سکھا کے ٹائم میں دھر یہی ناک پہ یہی ادھر اب دیکھیں آپ لوگ لپنے بھی اپلائے کرتے ہیں مرے بے لگ رہے ہیں اور ایک اور بات جب آپ لوگ ایون کر کے اپلائے کریں ہاتھ پہ جو لگا رہا ہے اس کو اتار کے جائیں سب کی نظر اسی بھی رہنی ہے تینٹ لگا کے آئیے تینٹ لگا کے آئے اور نہیں لگا کے آئے یہی میرا جانور لپس ہمارے پنگ 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 صوکر زمد ایسی لگتے ہیں ہم لوگ اینہی تینٹ لگا کے آئیے یہ دکھی na ہو 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 تینٹ کی وائی سے اتنا لونگ لاسٹنگ ہو جائے گا تینٹ اتنا کوئی اچھا ہے اتنا کوئی اچھا ہے ان کی بی بی کریم ان کا تینٹ یہ ان کا فلیوور ہے اچھا بی بی کیم انہوں نے مجھے بھیجی تھی ٹنٹ میں نے ان کا خود آرڈر کیا ہے ڈیر ڈارلنگ لپن چیک ٹنٹ کمال کیا بات ہے یہ دکھیں جی پانچ منٹ میں میک اپ ہو گیا باتیں زیادہ ہو ہی ہیں اس طرح والی چکس پہ کم ہوں اس طرح ہم پلائے کر دیتے اور سب سے اچھی بات دیکھیں یہ سٹین نہیں چھوڑا بلکل بھی سٹین نہیں چھوڑا کہ پیچی پیچی ہو جائے اچھا جی اب ہم کیا کریں میں آپ لوگ کو ان کی نائٹ کریم بھی دکھاتے ہوں یہ ان کی نائٹ کریم ہے اگر آپ لوگ سکن ڈرائ ہے اگر آپ لوگ سکن ہائیڈرٹیڈ نہیں ہے آپ لوگ پانی کم پیتے ہیں آپ لوگ ایک اچھی نائٹ کریم کی ضرورت ہے جس سے آپ اٹھیں آپ کی سکن بہت گلوئی ہو جائے تو یہ نائٹ کریم جی آپ کے لئے ڈسکرپشن میں سارے لنکس ڈال دوں گی یہ تینوں چیزیں مہیتر سے ٹین آٹ او ٹین ہے اتنی زبدیس بی بی کریم ٹینڈ بین کا بہت اچھا ہے نائٹ کریم مزا آتا ہے آپ کو اسے کنسسٹنسی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ نائٹ کریم ہے اب آپ لوگ فرق دیکھئے گا دونوں بازوں میں انسٹینٹ ہائیڈریشن اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے یہ دیکھیں کیسے دکھوں اگر آپ لوگ کسی اچھی نائٹ کریم کی تلاش میں ہیں جس سے آپ لوگ کا کلر بھی برائٹ ہوگا آپ لوگ سکن گلو کرے گی آپ لوگ سکن ہائیڈریٹ رہے گی this is for you اس کی میں آپ لوگ کو ڈبی بھی دکھا دے گی یہ تر پکچر ہی ٹیچ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ والی اب جی ہم چلتے ہیں بالوں پہ دیکھیں ہاؤس وائفز تو بال اپنے باندھے گی چھٹیا کر لیں یا جوڑا کر لیں یا پیاری سی پونی کر لیں پونی کرنے میں چھٹیا کر لیں پھر نیچے پونی کر لیں بڑے اچھے لگتے کیونکہ انہوں نے ایک تو بچے بھی سنبھال لیں ہوتے ہیں اوپر سے کچن میں بھی کام کرنا ہوتے ہیں کبھی کبھی انسان کھولے بھی بال رکھتے ہیں میرا بھی کبھی دل کرتا ہے میں کھولے بال رکھتوں یا کبھی ویڈیو بنا کے نیچے جا کے کام کرنا تو میرے کبھی کبھی بال کھولے تھے کہ موصلی مجھے ہوتا ہے کہ میں بال باندھ کے رہوں گھر میں جب میں نے کام کرنا اچھے انورسٹی کا کیا صاحب ہے کہ انورسٹی میں کبھی آigans کھول کے جائیں کبھی بال باندھ کے جائیں کبھی جوڑا کر کے جائیں کبھی ہلکے سے میسی رکھ کے جائیں ہر قسم کریں اچھے名د ہائے بہت انجیوئی کیوئی ہے ہر طرح کی میں نے ڈرسنگ کی ہوئی ہے ہر طرح کا ہیر سٹیل بنایا ہوا ہے میرا فوکس ہیر سٹیل پر ہوتا تھا اور میں تب کیا مو پر لگاتی تھی کچھ بھی لگاتی فیرہ لولی ہوتی تھی فیرہ لولی لگا کے ویزلین کی وہ چیپ سٹک پر ہوتی تھی پرنگ کلر کی وہ لگا کے ہم چلے جاتے تھے لیکن بالوں کو میں بڑا دھیان رکھتی تھی بال میرے اچھے لگ رہے ہوں کبھی سٹیٹ کر لے روٹی کے لیے کسی کیا کہ ہاتھ نہیں پھیلانے تو انسان صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بھولتا جب انسان کو بتا ہے اس سے ہی روٹی لے کھانی ہے اس نے مائی صحیح ضرورتیں پوری کرنی ہے اگر وہ غلط بھی ہے تو اس کو صحیح 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 کہی جاؤں کیوں کہی جائیں بھئی یہی یہاں ہی تو فرق آ جاتا ہے یہاں ہی تو سکل کام آتی ہے سکل ہوگی انسان کمائے گا کمائے گا تو اپنے اون پہ آئے گا اپنے اون پہ آئے گا تو کسی کی بے تکی بے فضول باتیں نہیں سنے گا جب نہیں سنے گا تو اس کی صحیح بات کو صحیح کہے گا غلط بات کو غلط کہے گا سمجھ لگی یہ بڑی ڈیپ بات ہے اس لئے میں بچوں کو خاص ظور پر کہتی ہوں کہ کچھ کر لیں دیکھیں بولنے کا سکل ہوتا ہے رائٹنگ سکل ہوتا ہے لکھنے کا سکل ہوتا ہے کہ میں بچوں کو اور بچوں کو بتاؤں کہ اپنے اون پہ ہونا کتنی بڑی بلیسنگ ہے اپنا پانچ روپے آبی کمانا کسی کے دیئے میں پچاس روپے سے بہت زیادہ بہتر ہے اس لئے آج سے ہی کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیں اگر آپ لوگ کہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ملتی اجازتیں ملتی نہیں ہیں اجازتیں لینے بڑتی ہیں جب انسان نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے چار دیواری میں بھی انسان وہ کر لیتے ہیں آج کے مشوقی ہیں تو ہم لوگ بہت لگا رہتے ہیں چار دیواری کے اندر تو ہم کام نہیں کر سکتے سوچیں اس بات کو کر سکتے ہیں نا انسان جو چاہتے ہیں نا وہ کہہ سکتے ہیں اللہ نہ روکے اس کے علاوہ انسان کو کوئی نہیں روک سکتا یہ مجھے پتا ہے انسان ایک ہم بہت بہتی گلتی کرتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی کام کرنے اس پہلے اتنا ڈنڈورہ پیٹتے ہیں اتنا ڈنڈورہ پیٹتے ہیں ریڈیو کا اختتام کرتے ہیں ہم لوگ میک اپ پہ تھے ہم لوگ کہاں نکل جاتے ہیں میں نے بی بی کریم استعمال کی زبردست 10 out of 10 اگر کو لینا چاہتے ہیں میتر سے ریکمینڈڈ ہے میں نے ان کی نائٹ کریم استعمال کی نائٹ کریم کنسسٹنسی بہت اچھی ہے موہ پہ جمتی نہیں ہے آپ کو ہائیڈریٹ کر دیتی ہے آپ کو بہت زیادہ اچھا گلو دیتی ہے آپ لوگ رات میں میں صبح بھی لگا لے تھی جو مجھے رکھتے ہیں بہت سکن ڈلڈل ہو رہی ہے لیکن اس کے اوپر نائٹ کریم لکھا تو آپ لوگ نائٹ کو استعمال کیجئے گا میں تو پوٹھے سکنوں میں لیتی رہتی ہوں ان کا ٹنٹ بہت اچھا ہے کچھ ٹنٹس ہوتے ہیں جو ایکسٹرہ لاؤڈ ہوتے ہیں جو موہ دانت ہر چیز بھر دیتے ہیں یہ ویسا نہیں ہے اس کا بڑا اچھا سا بڑا پیارا سا ٹنٹ ہے نہ ہی سٹین چھوڑتا ہے نہ ہی بہت لاؤڈ ہے جتنا ٹنٹ کو ہونا چاہیے یہ اس طرح کا ہے کنسسٹینسیز کی لیکوڈی ہے اور وہ کریم ٹائپ نہیں کریم ٹائپ جتنے بھی ہوں گے فوراں اتھر جائیں گے آپ لوگ جتنے مرضی مہنگے لے لیں اگر آپ لوگو لانگ لاسٹنگ ٹنٹ چاہیے تو آپ لوگو لیکوڈ والا استعمال کرنا پڑے گا ان کی تینوں چیزیں میں نے استعمال کی ہے ان کی تینوں چیزیں بہت اچھی ڈسکرپشن میں لنک ہے اگر آپ لوگ لینا چاہیے تو آپ لوگ وہی طرف سے حضر کر سکتے ہیں چلے جی اب انجازت دیں میں چلتی ہوں مجھے اور بڑے کام ہیں ایمان کا کل پیپر ہے انگلیش کا ایمان کو تیاری کروانی ہے اس کے بعد ایمان کی کارسا واقعی ایمان کو پڑھا گئے ہیں کچھ صفائیوں صفائیوں کے کام ہیں کچھ اور کام ہیں کام ختم ہی نہیں ہوتے انسان مک جاتا ہے ویسے سوچا جائے تو چل جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا آؤں گی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جی رب رکھا